اسلام علیکم ویورز امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے آج ہمارے کچن میں بن رہی ہے دال ماش اور وہ بھی دھابا سٹائل میں جو کہ بہت ہی آسان اور پرفیکٹ ریسپی ہے تو ویڈیو کو مکمل دیکھئے اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو ہم شروع کرتے ہیں آج کی ریسپی سب سے پہلے فلیم کو آن کرتے ہیں اور ایک واک میں ڈالتے ہیں 3 ٹیبل سپون گھی زیرا ونٹی سپون ایک چھوٹی الائچی اور ایک کالی الائچی ایک دار چینل کا ٹکڑا دو لونگ اور ایک کڑی پتہ انہیں ہم ایک منٹ کیلئے روست کرتے ہیں اور اس میں اب ہم ڈالتے ہیں 2 ٹیبل سپون لیسر نظر کا پیسٹ اسے بھی ہم ایک سے دو منٹ کے لئے بھونتے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے فرائی کی ہوئی پیاس آدھی پیالی دو اس میں ٹماٹر جائیں گے چاپ کیے ہوئے اب ہم اس میں کچھ مسالے ایڈ کریں گے خوشت دھنیا پاوڈر 1 ٹی سپون کٹیوی لال مرچ 1 ٹی سپون لال مرچ پاوڈر 1 ٹی سپون حلدی 1 ٹی سپون بلیک پیپر پاوڈر 1 ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر 1 ٹی سپون نمک خسپے ذائقہ تھوڑا سا ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے اور اس کی ہم اچھی سی گریوی بنا لیتے ہیں موسیقی 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 گریوی ہماری تیار ہو چکی ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے تین سو گرام دال مرچ جسے میں نے چار گھنٹے پہلے بھگو دیا تھا موسیقی دال کو ہم مکس کرتے ہیں اور ایک کلاس پانی ڈال کر اسے ہم کور کر دیتے ہیں تاکہ دال اچھے سے گل جائے اب اس میں پانی موجود ہے میڈیم ٹو لو فلیم پہ پھر سے کور کرتے ہیں موسیقی تو جو بھی ہورس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دال اچھے سے سوفٹ ہو گئی ہے پانی بھی خوشک ہو گیا ہے اسے ہم سائٹ پہ کرتے ہیں اور ہم ایک پین میں ڈالتے ہیں ہاف کپ گھی ہری پیاز بھاریک کٹی ہوئی گریٹڈ ادرک دو ہری مرچیں بھاریک کٹی ہوئی اور ایک ٹاماتر اسے ہم دو منٹ کے لیے فرائی کرتے ہیں تو جو بھورس تڑکہ ہمارا تیار ہے اسے ہم دال ماش میں ڈالتے ہیں اور ساتھ ہی ہم ڈال دیتے ہیں ہر ادنیا اور انہیں مکس کرتے ہیں ماشاءاللہ سے دال ماش دھابا سٹائل میں تیار ہے اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں اس کی فائنل لک آپ کو میری آج کی ڈھابا سٹائل ریسپی کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور اپنا خیال رکھئے گا تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب اللہ حافظ